تو آج ہم پہنچ گئے ہیں کلینیسٹ سٹی آف انڈیا انڈور میں اور آج ہم سواد کریں گے اس شہر کا ٹیسٹی ٹیسٹی سٹریٹ فوڈ لیکن 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 اس سے پہلے اس شہر کے بارے میں تھوڑی سا انفرمیشن دے دیتے ہیں ہاں یہ کر لو پہلے سب سے پہلی چیز ساڑھے پانچ سو میٹر ہائٹ پہ یہ سی لیول سے جس کے وجہ سے یہ سینٹرل انڈیا کی ہائیس سٹی کہہ لائی جاتی ہے اور شروعات میں اس شہر کا نام انڈر دیوٹا کے نام پہ تھا جو کہ انڈرپور تھا پہ سلولی سلولی یہ شہر کا نام انڈور ہو گیا آج کا ہمارا موٹیو ہے آپ کو اس شہر کا بڑیہ بڑیہ سا سٹریٹ فوڈ دکھا رہا تو انڈور کے ہارٹ میں آ چکے ہم یعنی کی چھپن میں یہاں پہ 56 شاپس ہیں آمنے سامنے فوڈ کی تو جلتے ہیں سب سے پہلے انڈور کے چھپن مارکٹ میں دوستو سب سے پہلے ہم پہنچ گئے ہیں چھپن میں چھپن کی مارکٹ ہے بھائی ہے اور ہمار ساتھ ہیں مہیش بھائی اور کرن بھائی ہیں سیدات بھی آ رہے ہیں بائیک پہ بائیک ہے اور سکوٹی ہے بائیک ہے تو یہ ہے جی چھپن کی مارکٹ اور یہاں پہ چھپن دکانے ہیں کھانے کی یا سر وٹ دوستو سب سے سکتی سالی دوستو تو دوستو سب سے پہلے جگہ جہاں پہ ہم آیا ہے ویجے چاٹھ ہاؤس ہے اور یہاں پہ ملتی ہے بھائی صاحب یہ آئٹم مہیش بھائی کھوپرا پیٹیز آگی ہماری راہل بھائی آپ کی بھی بھائی کے پاس دو ہے پر کھاؤ کے کیسے یہ سیدات بھائی انجوئے کر رہے ہیں اور یہاں پہ سب کے لئے آگے شروع کرو 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 تو بھائی اس کے بیچ میں کیا رہتا ہے یہ دیکھو ناریل کا بورا ناریل کا بورادہ یہ کھوپرا بھی ہوتا ہے اس کو کس کے اندر ڈالا جاتا ہے کس کے اس کی سٹفنگ ہوتی ہے بیچ میں ڈرائی فروٹس بھی ہے تھوڑے بہت ڈرائی فروٹس بھی ہے آپ کو کاجو اور کشوش آئیں گے اور ان کا ٹیسٹ یہ بھی بہت پرانی پلیس ہے ان دور کی ان کا ایک آؤٹلیٹ ہے ہمارے سرافے کے اندر یہ سب سے پرانا آؤٹلیٹ ہے ان کا پہ بھی ان کی سب سے موسٹ سیلنگ یہی ہے پکڑو بھائی کرن بھائی چلو بھائی ابھی اپنے بھائی لوگ مزہ کر رہے ہیں انجوئے کر رہے ہیں بھائی ایٹم نہیں دل جیتی ہے اب ان دور کیا کیا رکھا ہے پسٹ بھائیٹ آج کی کرن کیسا لگا نیکس لیول ہے کھا بات ہے تو بھائی سبھی بھائی لوگ انجوئے کر رہے ہیں کوپرا پیٹیز ابھی میں بھی ٹرائے کرتا ہوں اس کو اور اس کے بعد کہیں اور چلتے ہیں تو بھائی ویجے جارٹ ہاؤس میں اور بھی چیزیں ملتی یہ دیکھو بھائی دہی بڑا لگ رہا ہے مزے دار بھائی بڑے کا سائز بھی کافی بڑا ہے یہ کون سے مسائلیں ڈال رہے ہو بھائی ہے یہ دہی بڑے کا مسائلہ دہی بڑے کا مسائلہ کھوپرا پیٹیز کھا کے جو مزہ آیا ہے نا ہے کرن بھائی ایک دم یونیک اب آگے جونی ہوتڈاگ ہے وہ کافی یونیک چیز ہے چپن کی مارکیٹ میں چپن کی مارکیٹ میں جونی ہوتڈاگ بہت یونیک چیز ہے وہاں پہ دکھاتے آپ کو کیسا ہوتڈاگ مجھے لگ رہا وہ جیسے جمو میں ٹکی کلچا ملتا ہے ویسا ہی ہوتا ہوگا اب کیسا ہے وہ وہاں جا کے بڑھ جاتا تو بھائی کرن بھائی یہاں پہ کچھ دکھا ہے مجھے مومبے سپیشل دابیلی دابیلی جو ہم بہت کھاتے تھے پونے میں بہت کھاتے تھے میں نے نہیں کھائی کبھی بھی ابھی ہم کھائیں گے پونے کیا ہی نہیں کبھی نمستے بھائی جی کیسے ہو بھائی دابیلی ملے گی ملے گی لگائیے ہی کمارے لیے دابیلی دابیلی تو ہماری دابیلی لگ کے تیارہا ہے اور بھائی نے کر دی اس کی کٹنگ لگا دیجے بھائی ہوگی تیار صحیح کے بھائی دابیلی تو دوستو کرن بھائی ہے پیٹ کھانا جو کھاتے لیتے ہیں یہ دابیلی آگی ہے میں پہل دی بھائی کر دوں سٹی فائی روپیز کا پر پیس ہے سیونٹی روپیز اس کی کسٹ ہے ابھی کرتے ہیں ہم کھائی کھائی اس کو بھائی بھائی نے کٹ کے لی ہے سپیشلی تو یہ ہے دابیلی اس کی فیلنگ دیکھ لو آپ بیچ میں فیلنگ ہے ساتھ میں چٹنی بھی دی گئی ہے پر ہم تو سیرہ ہی کھائیں گے پہلے بداؤٹ اٹنی بداؤٹ اٹنی بھائی 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 میں پہلے بھی دابیلی کھا چکا کافی بار پیٹی کچھ الگ ہے چٹپٹا سا کچھ ہے دیکھنے میں کچھ اور تھا کھانے میں کچھ ہو رہا تو ون ٹرائم پرائے گے سکتے ہیں ہم آگے جی جونی ہوت ڈاگگ میں آرہاں بے فیس بک کا شوٹ ہونے والا ہے ڈیس بھائی کپنے تلیبیٹی تین تین چھے رہے ڈیس بھائی رش دیکھوں انٹرہ رش ہے ہم آٹنکلاو انڈاگگا انڈاگگا سب سے فیمز جونی ہوت ڈاگ پہ ہم آچکا ہم آچکا ہر نمشکار سر کسے انڈاگر سر بھائی ہے آپ کو دیکھنے ہم بیٹکا ہمارا دیس میں ہمارے دیس میں تے ہزمارڈ لوگ آرے سر سر ڈاگر اور میں آپ کو دیکھ کے بہت خوش ہو چکا ہوں کیونکہ اندھار کا فیمیز جانی ہوتڈا کھانے آ چکا ہوں ہمیں سر کیا ہے کہ جنہوں کو کتنی موسیبت ہو رہا ہے من روتا ہے لیکن موں کو اس لگنا چاہی ہے کھانا بیچ رہا ہو تو موں کو اس لگا جرور ہی نہیں تو لوگ کھائیں ہی نہیں ہے اگر دھوبرا بنا لگا ہے سر آپ کے نام دین سکتا ہوں ویجے سنگ ویجے جی کتنی برانی ہے جانی ہوتڈاگ یہ سر میرا ہو یہاں پر پیتالیس سال ہوں پیتالیس سال ہوں ہی آپ پر پانتال جوہتیس مطلب آپ تو مجھے لگ پیتالیس سال کر رہے ہیں سر مطلب میں تو یہ سوچتا ہوں کہ آپ جیسے یوہ ویج جیسے سینئر سینئی جنہوں کو بھی دکھاتا ہے سینئی سیٹیزن لگتے نہیں ہے لگتے نہیں ہے فرانکلی تجول شکریہ او بھائی صاحب کام سکرم 20-25 سال چھوٹے لگتے ہیں اب یہ سمائل راز ہے تاہی فیمس ہے جنتا کا رش دیکھ لی جاو ایک باری کرو دیوان ہے ہاں کے ہوتڈوکس تو ایکین میں پہ دائی ہمارے یہاں کھلچہ بند دا جا جاتا ہے سر یہ مجھے بتائیں گی یہ جو پیٹی ہے یہ جو ٹکی ہے یہ کس چیز کی بنی رہتی ہے یہ آلو کی اپیوٹ جی جی آلو وڈ مسائلیں یہ جے کرما یہ آگیا یہ ہمارا ہوتڈوک اور اس کے بیچ میں دالی جائے گی یہاں گرم سے ریفائن میں کرتے ہیں بتل میں کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کیونے کیا چلاتے ہیں کھی میں کرتے ہیں بندے والے پچھے بہت ہی جوا ہمارے پاس دیسی دیسی ہی تو کھائیے ہو تھا جب ہی تو دنیا کو پائی ہے اور آپ 30 لوز میں دے رہے ہیں میرے کو لگتے آپ اس میں بچتاگا ہی ہو یہاں لگتا کہ تیسٹ کو بہت دوڑا ہے ہم نے یہاں پر جب چالو ہرہا تھا پیٹسٹر پیسے میں دی دیتے تھے ہمیں گھی میں گھرم کر کے ہمارا ہوت ڈاگ پہیا ہے یہ پاسٹ ہے سر یہ جانی ہوت ڈاگ جانی ہوت ڈاگ دوستو یہ ہے جانی ہوت ڈاگ اندور کا سب سے فیمیس ہوت ڈاگ یہ ٹکی ڈلی ہوئی ہے آلو ڈلی ہے سوٹ سی بڑی ہے اور دیسی گھی میں اس کو فرائی جاتا ہے دنیا پلینہ کی اور اور اس میں انادہ وہ بھی ہے دنیا پلینہ وہ پہلے صرف بینہ چھٹینیوں کے پاہٹ لیا کہ کتنی سافٹ رو ٹکی کر لیا کہ جو گھلی ہے در ہی بڑی ہے ایک پہلے لے چھٹی کر لیا ہے اپنے تاں شوہرنے کے انگیں چٹنیوں کے ساتھ ہی انجوائے کریے گا بہت مزید آ رہا ہے ایک دم سوفٹ ہے ایک دم مائلد مسالے ایک دم بڑی ایسا تیسٹ تیسیگی میں بنا ہوا ہے تو بھئیہ اب ہمارے لئے بن رہی ہے جی چائے بھائی چھپن کی مارکٹ میں بھائی نے بولا کہ دو چیزیں پڑی ہیں ہم نے دابی جی ٹرائی کی بہت اتنی خاصلی لگی تو تین چیزیں ہم نے چھپن کی مارکٹ میں ٹرائی کی اب چائے پیے گے پیچھے گاڑی آ رہی ہے آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ بھائی چائے بھائی چائے بھائی چائے بھائی چائے بھائی کیسا ٹیسٹ ہے بھائی مزیدار ہم بھی پیتے ہیں بھائی چیزیں تو کبھی منا چاہیے بھائی چاہیے مست تو بھائی جب بھی آ رہے ہو بھائی کے پاس ضرور آنا بھائی آپ کا نام کیا بھائی چیز کیا لوکیشن ہے یہ کہاں پہ بڑھتا یہ یہ ان دور میں چھپن مالکہ چھپن کے باس ٹھیک ہے بھئیہ